اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سور نسا کی آیت نمبر 141 سے لے کر 176 تک کا اردو ترجمہ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پہ ہرگز رہ نہ دے گا بے شک منافق اللہ سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور انہیں اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہیلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لئے کوئی رہ نہ پائے گا اے ایمان والوں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو منافق تو یقینا جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے ہاں جو طوبہ کر لے اور اسلاح کر لے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا جر دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگزر کرو پس یقین اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمین فرق رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارے ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کو ہی راہ نکالیں یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے احانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے اور جو لوگ اللہ پر اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا اور وہ اللہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے آپ صحیح اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس بات سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھل لم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے پس ان کے ظلم کے باعث ان پر کڑاکی کی بجلیاں پڑی پھر باوجود کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہت چکی تھیں انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا دیا لیکن ہم نے یہ بھی معافرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور سریح دلیل انایت فرمائی اور ان کا کال لینے کے لئے ہم نے ان کے سروں پر تور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازوں میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت سے سخت کال و قرار لیے یہ سزا تھی بس اب اب ان کی احد شکنی کے اور احکامِ انہائی کے ساتھ کفر کرنی کے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے حالانکہ دلاصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے اس لئے ایک قدر قلیل ہی مان لاتے ہیں اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باننے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی بن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا ابھی ہی بنا دیا گیا تھا یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجوستخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمت والا ہے اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے اور قیامت کے دن آپ ان پر گوا ہوں گے جو نفیس چیزیں ان کے لئے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالی کی رہا سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لئے علمناک عذاب مہیا کر رکھا ہے لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جاپ سے پہلے اتارا گیا اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکاة کے عدا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑا جر عطا فرمائیں گے یقینا ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاکوب اور ان کے علات پر اور عیسیٰ اور ایوب اور یونوس اور حارون اور سلمان کی طرف اور ہم نے دعود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعت ہم نے آپ سے بیان کی ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوش خبریاں سنانے والے اور آگا کرنے والے تاکہ لوگ کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہنا جائے اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رہا سے اوروں کو روکا وہ یقیناں گمراہی میں دور نکل گئے جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہ بکشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا بجوز جہنم کے راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ پر بلکل آسان ہے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لئے بہتری ہو اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانو اور زمین میں ہیں اللہ دانا ہے حکمت والا ہے اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں ہاتھ سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجوز حق کے اور کچھ نہ کہو مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں جسے مریم جسے مریم علیہ السلام کی طرف کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں اس لئے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لئے بہتری ہے اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اسی کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگو آر یا تقبر اور انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اور نہ مقارف ارشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چورائے اور تقبر اور انکار کرے اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک کھٹا اپنی طرف جمع کرے گا پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائعستہ مال کی ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب انعیت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا اور جن لوگ نے ننگو آر اور سرکشی اور انکار کیا انہیں علمناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی ہامائیتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے اے لوگو تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے سنت اور دلیل آپ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واسع اور صاف نور اتار دیا ہے پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور سے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو وہ انکریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہِ راز دکھا دے گا آپ سے فتوہ پوچھنے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لئے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا اور اگر کئی شخص اس ناتے کے ہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا اور اگر کئی شخص اس ناتے کے ہیں مرد بھی اور عورتے بھی تو مرد کے لئے حصہ ہے مثل دو عورتوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے